اسلام علیکم خواتین و نظرات خالد عزیز آپ کی خدمت میں حاضر ایک وقفہ ہو گیا لمبا تین چار دن کا لیکن آج دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈسکشن ایکسچینج کے پلیٹ فارم یوٹیوب پر ناظرین آج چودہ تاریخ ہے مائکی اور سن دوہزہ چوبیس ہے خبریں تو بہت ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور میئن سٹری میڈیا پر بھی آپ بہت ساری خبریں دیکھ رہے ہوں گے لیکن ظاہر ہے ہمیں کوئی ایک خبر یا دو خبریں پر کر کے اس کے اوپر آپ سے بات کرنی ہوتی ہے میں آج آپ کے ساتھ ایک عمومی مسئلے کے اوپر ایک اہم ترین بلکہ آپ کہہ لیں عمومی تو نہیں کہنا چاہیے اس کو اہم ترین مسئلہ کہنا چاہیے اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں اور مسئلہ کیا ہے quality of life کا میار زندگی کا میں آپ کے سامنے facts بھی رکھوں گا comparisons بھی رکھوں گا اور اس پورے quality of life کے معاملے کو آپ کے سامنے کھول کے explain بھی کروں گا گزارش آپ سے یہ ہے کہ ویڈیو کو like بھی کیجئے share بھی کیجئے comment بھی کیجئے اور channel کو subscribe ضرور کریں دیکھیں میرا مقصد یہ ہے کہ میں میں اپنی پوری کوشش جاری رکھے ہوئے ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ ابھی تک میں سمجھ سکا ہوں پڑھ سکا ہوں دیکھ سکا ہوں اس ساری چیزوں کا لبے لباب پندرہ بیس دس پندرہ منٹ کی ویڈیوز کے صورت میں آپ کے سامنے رکھو میری یہ کوشش ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ایک مصبت سوچ پیدا ہو اور جو معاشرے کے اندر اپنی ultimately معاشرے کی بہتری کے لیے اپنی جگہ پیدا کر سکے تو channel کو subscribe ضرور کیجئے یہی ہمارے لیے آپ کی حوصلہ حفظائی کا سبب ہے اب آتے ہیں بات کی طرف آج کی بات کی طرف quality of life کیا ہوتی ہے quality of life میں آپ کو پہلے وجہ بتاتا ہوں کہ quality of life کا اس ویڈیو کا آئیڈیا میرے ذہن میں کیوں آیا دو دن پہلے میرے ایک cousin ہے میرے بڑے بھائی سمجھ لیجئے وہ آئے اور گفتگو چونکہ سارا دن انہوں نے یہاں پہ گزارا تو گفتگو کے دوران ظاہر ہے مختلف قسم کے موضوعات پر گفتگو جاری رہتی ہے جب بھی family get together ہو تو وہاں وہ کہنے لگے کہ ایک اور بھی ہماری عزیزہ ہیں وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی تو ان کو ایک طرح سے وہ سمجھا رہے تھے کہ انہوں نے کہا اس خاتون نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں ملک سے باہر جاؤں اور وہاں جا کے اپنا کیریئر اور اپنی زندگی کا سٹارٹ کروں تو وہ کہنے لگے کہ نہیں میں دو چار دفعہ ہو کے آ چکے وہ یورپ بھی جا چکے ہیں یوکے بھی جا چکے ہیں یہ فاریسٹ میں بھی ضرورت نہیں ہے جو کچھ آپ یہاں پہ اچھیو کر سکتے ہیں وہ آپ کہیں بھی اچھیو نہیں کر سکتے یہ ایک پرسپشن ہے یہ بہت بڑی پرسپشن ہے تو میں ان کو کہنے لگا کہ بھائی بات صرف یہی نہیں ہوتی کہ آپ کتنا کمال لیتے ہیں اور کس قسم کی آپ کی یہاں پہ گھر کیسا ہے گاڑی کیسی ہے اور آپ کس قسم کی فیسیلیٹیز کی آپ آپ کے پاس موجود ہیں بات یہ نہیں ہوتی بات یہ ہوتی قولیٹی اف لائف کی قولیٹی اف لائف کیا ہوتی ہے میں مثال دیتا ہوں اس کے اوپر آتا ہوں ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن یہ مثال لے لیجئے فرض کر لیتے ہیں کہ آپ گاول پنڈی یا اسلام آباد میں اب رہتے ہیں جیسے میں رہتا ہوں فرض کر لیں کہ آپ لاہور میں رہتے ہیں فرض کر لیں آپ کراچی میں رہتے ہیں پشاور میں رہتے ہیں کسی بھی ملکے اور کروزر افورڈ کر سکتے ہیں آپ مرسیریز افورڈ کر سکتے ہیں بی ایم ڈبلی افورڈ کر سکتے ہیں حتیٰ کہ آپ رولز رائس افورڈ کر سکتے ہیں کریں گے کیا اس رولز رائس کا اس کے اندر جو آپ نے تیل ڈال لیں اینجن آئل ڈالنا ہے اس کی فیول ٹینک میں جو آپ نے فیول ڈالنا ہے اس کی قولیٹی کو کہاں سے انچھوڑ کریں گے جس سڑک پہ آپ نے اس کو چلانا ہے آپ جو بھی کر لیں چلے آپ نے یہ بھی یقینی بنا لیا کہ آپ نے بیسٹ فیول لے لیا آپ نے یہ بھی یقینی بنا لیا کہ آپ نے انجن آئل یا اس کے دیگر جو لبریکنٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے ایمپورڈ کر کے ڈال لیے چلائیں گے کدھر انہی سڑکوں پہ یہ ہے کوالٹی اف لائف آپ کے پاس بہت پیسے آپ کو خالص دودھ نہیں ملتا آپ کو خالص خوراک نہیں ملتی کیا کریں گے ان پیسوں کا آپ نے اچار ڈال لیا آپ کے پاس بڑی آپ کی پرسے ذم پاور ہے آپ کو چھوٹی سی دوائی بھی اگر خالص نہ ملے تو آپ نے ان پیسوں کا اچار ڈال لیا ایک اور مثال میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ایک انکل ہیں وہ منیسی آف ہیلتھ میں ایک سینئر پوزیشن پہ تھے تو ایک دن منیسی آف ہیلتھ کے اندر ہونے کی وجہ سے ان کا کام کی نویت ایسی تھی کہ ان کو ہسپیٹلز میں جانا پڑتا تھا وہ بتانے لگے کہ میں پیمز ہسپیٹل گیا اسلام آباد کا مشہور ہسپیٹل ہے جو لوگ دوسری شہروں میں ان کو شاید بلکہ یہ پیمز تو اب اتنا مشہور ہو گیا کیونکہ ہمارے جو سیاستدان بیمار وغیرہ ہوتے ہیں جب بھی تو وہ اس حوالے سے پیمز کا ذکر آتا ہے تو وہ کہنے لگے کہ میں پیمز میں گیا تو سر میں درد تھا تو وہاں انہوں نے وہ ڈاکٹر وہ ظاہرے جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ ایڈمیسٹریشن سیکشن میں ہی تھے لیکن جو ڈاکٹر ایڈمیسٹریٹر تھے وہاں پہ تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کو میں ٹیبلٹ دیتا ہوں ایسپیرین کی ایک ٹیبلٹ دے دی انہوں نے انہوں نے کہا ایسپیرین سے مجھے آرام نہیں آتا مجھے دوائی لینی پڑتی تب مجھے جا کے سر میں درد میں آرام آتا ہے انہوں نے کہا نہیں جی آپ یہ لے کے تو دیکھیں انہوں نے خیر وہ دوائی لی وہ کہتے ہیں جی کچھ پندرہ منٹ کے اندر دس سے پندرہ منٹ کے اندر مجھے سر درد میں آرام آ گیا اور میں نے ٹاکٹر صاحب سے پوچھا کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تو روٹین میں یہی کھاتا ہوں ایسپیرین اندازہ کیجئے گا آج ہم کہاں کھڑیں پندرہ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تو ڈانٹ صاحب نے کہا جناب یہ خالص دوائی تھی اس لیے آپ کو آرام آ گیا تو یہ ہے حالت quality کی اب آئیے quality of life کیا ہوتی ہے quality of life ہوتی ہے اس کے کچھ factors ہوتے ہیں quality of life index ہے وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائے گا آپ دیکھ لیں اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں آپ کے سامنے اس کا basic جو points ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں quality of life کو میئر کیا جاتا ہے ماپا جاتا ہے اس کا پہلا جو نکتہ ہے وہ ہے purchasing power purchasing power کیا ہے کہ ایک ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کے اندر ان کو ضروریات ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں ان کی خریداری کی سکت کتنی ہے اس کو کہتے ہیں purchasing power دوسرے نمبر پہ آتی ہے safety safety کا کیا مطلب ہے آپ کی زندگی محفوظ ہے آپ کی جان محفوظ ہے آپ کا مال محفوظ ہے آپ کے بچے محفوظ ہیں یہ ہے safety یہاں safety کے کیا حالات ہیں کہ آپ ذرا اچھے علاقوں میں چلے جائیں جن میں ذرا خوشحال لوگ رہتے ہیں ہر گھر آپ کو جیل کی صورت آپ کو لگتا ہے باہر گارڈ تو ہر گھر میں ہر متمول گھر کے باہر گارڈ تو لازمی موجود ہے اب تو بہت سارے اسلامباد کے اور سیکٹرز اور پنڈی کے کچھ علاقے بلکہ اور بھی بہت سارے علاقے پنڈی اسلامباد کے سیکٹرز ہو گئے اور اس طرح ہاؤزنگ سسائیٹیز وہاں تو اب حالت یہ ہے کہ گلیاں بھی بند کی جاتی ہیں یعنی ایک گلی کے اندر انہوں نے اس کی ایکسس ایک ہی رکھی ہوتی ہے اگر دو ایکسسس ہیں تو ایک طرف بیریر لگا کے سیمنٹڈ بیریر تو وہ بند کی ہوتے ہیں گھروں کی کیا حالت ہے باربرڈ وائرز لگی ہوتی ہیں اور اب وہ دوسرا کام بھی شروع ہو گیا کہ الیکٹرک شاک والی وائرز جو ہیں وہ بھی لگائی جاتی ہیں یہ تو ہوگی سیفٹی کے حالات آگے آئیں ہیلتھ کیئر ہیلتھ کیئر کی میں نے آپ کو پہلے مثال دے دی ایک ایسپرین کی گولی جو کہ خالص تھی اس نے کیا کام کیا اور ناخالص عدویات تو ہر گھر میں موجود ہیں آگے آئیے کوس آف لیونگ کوس آف لیونگ کیا ہوتی ہے کوس آف لیونگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو مکان چاہیے رہائش چاہیے آپ کو کمیوٹ کرنے کے لیے آپ کو گاڑی چاہیے سفر کرنے کے لیے سواری چاہیے گاڑی نہیں سواری چاہیے اومر سائیکل بھی ہو سکتا سائیکل بھی ہو سکتی پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے خوراک ہوتی ہے تعلیم کی سہولیات ہوتی ہیں تعلیم کے اخراجات سہولیات تو شاید ہمارے ہاں سہولیات کا لفظ یہ غلط ہے کیونکہ ہمارے ہاں تعلیم اور صحت جو ہے وہ تو کمرشلائز ہو چکے سہولت تو نہیں رہی وہ آپ کی جیب میں کیا کچھ ہے آپ اس سے تعلیم بھی خرید سکتے ہیں اور آپ اس سے ہلتھ کیئر بھی خرید سکتے ہیں آگے ہیں اگلا اشاریہ اس کا ہوتا ہے پراپٹی پرائیس تو انکم ریشو اچھا فرض کیجئے آپ نے یہ تیہ کر لیا کہ آپ نے میں نے مکان لینا ہے اب آپ کی جو انکم ہے آمدنی ہے اور جو ریل اسٹیٹ یا مکانات کی فلیٹس کی قیمتیں ہیں اس کے درمیان کیا یعنی آپ کی فرض کیجئے آمدنی ہے فر ایکزامپل پچاس ہزار روپے آپ کا مکان کم از کم پانچ مرلے کا اگر آتا ہے پچاس لاکھ روپے میں تو اب آپ نے دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنے مہینوں کی بچت کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ پانچ مرلے کا ایک گھر اپنی مہانہ لاکھ روپے کی انکم کے اندر رہتے ہوئے خرید سکے پچاس ہزار کی انکم کے اندر رہتے ہوئے خرید سکے آگے آ جائیں ٹرافک کمیوٹ ٹائم یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے ہاں شاید اس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی ٹرافک کمیوٹ ٹائم کیا ہوتا ہے فرس کر لیتے ہیں آپ کا گھر آپ کے آفیس سے یا آپ کی ورک پلیس سے دس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اب دس کلومیٹر کا جو سفر ہے وہ آپ کتنی دیر میں کریں گے اس کو کہتے ہیں ٹرافک کمیوٹ ٹائم ویسے تو آج کل کے جس قسم کی سوارییاں آویلیبل ہیں اس میں تو دس کلومیٹر کچھ بھی نہیں ہوتے لیکن اگر آپ ہمارے ٹرافک میں پھس جائیں جس قسم کے ٹرافک بلوکس ہمیں ہر طرف نظر آتے ہیں دیکھنے کو میں آپ کو کل کی مثال دیتا ہوں میں نے اپنے گھر سے اور مجھے اس تک جانے کے لیے جو لوگ اسلام آباد میڈی سے واقف ہیں میں انہوں میں بتاتا ہوں اسلام آباد ایکسپریس وے کی اوپر جانا پڑتا ہے اچھا اب اسلام آباد ایکسپریس وے کے اوپر جو سفر تھا وہ مجھے دس سے بارہ سے چودہ کلومیٹر کے فاصلے کے لیے مجھے سوا گھنٹا لگا کیوں ٹرافک بلوک تھی سڑک ٹوٹی ہوئی تھی سڑک پہ ریپیئر ورک جاری تھا آگے آئے پولیوشن پولیوشن بھی کوالٹی آف لائف کے انڈیکس کے اندر ایک پوائنٹ ہے پولیوشن کیا ایسے آپ کے زندگیوں کے اوپر اثر کرتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں کہ جہاں آپ کے اردگر گرینری ہے آپ کا محول آپ کی گلی آپ کی سڑک صاف ستری ہے آپ بہتر محسوس کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو آپ کے اندر ایک اندر سے آواز آتی ہے کہ میں بہت اچھی جگہ پہ رہ رہا ہوں آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے اور اسی کے ساتھ اگلا جو اس کا پوائنٹ ہے لائف پولیوشن کا وہ ہے کلائمیٹ کلائمیٹ اور پولیوشن صاف ہوگی محول صاف ہوگا تو آپ کو پولیوشن کم محسوس کم نظر آئے گی ظاہر ہے اور اس کا آپ کے زندگیوں کے اوپر آپ کی صحت کے اوپر آپ کی منٹل ہلتھ آپ کی ذہنی صحت کے اوپر پولیوشن اور کلائمیٹ کتنا اثر انداز ہوتے ہیں آپ ذرا آپ میں مثال دیتا ہوں آپ پاکستان انڈیا بنگلہ بہترین وہی کیمرہ کسی اچھے ساسوسرے ملک میں مثال کے طور پر یورپ کے کسی ملک میں کینیڈا کی بات کر لے یہ فارس یہ ایشیا کی حصہ یہ تھائیلینڈ اور سنگاپور سنگاپور کی آپ ویڈیو آپ کو جو انوائرمنٹ میں ایک کلینی لیس ایک صفائی ایک کلیریٹی اس تصویر کے اندر نظر آئی گی اس کو کہتے ہیں آپ اس سے کمپیریزن کر لیں کہ کلیمیٹ کتنی امپورٹنٹ اس میں رول ہے کولیٹی اف لائف میں یہیں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں یہ مثال ہیں آپ کو اس لیے دیتا ہوں کہ جب ہم سکول میں یا کالیجز میں یا 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 پڑھتے ہیں تو وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بات ہے تو یہاں بارش اس وقت ہوئی اسی دن میں ہوئی تھی تو جب وہ لوگ ہمارے سین میں شام کو بیٹھے رہے ہم تو ایک ہمیں یہاں پہ کوسے کزا یا رینبو کلرز میرے گھر اسمان پہ وہ نظر آ رہے تھے رینبو تو کہنے لگی خاتون کہ ہمارے وہ پنڈی شہر کے اندر رہنے والے وہ لوگ ہیں ہمارے بچپن میں یہ نظر آتی تھی وجہ کیا تھی کہ اب انوائرمنٹ اتنا گندہ ہو چکا ہے پولیشن کا ایک پورا غبار ہے جو ہمارے انوائرمنٹ کے اوپر پڑا ہو ہے کہ ہمیں نیچرل جو چیزیں ہیں وہ نظری نہیں آتی یہ تو ہوگئی اچھا اب آگے چلیں دو چیزیں اور ہوتی ایک ہوتی ہے فوڈ کوالٹی ہمارے ہاں کیا ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی فلان فوڈ آتھارٹی فلان فوڈ آتھارٹی ان کے ریگولیشنز موجود ان کا عملہ موجود ان کی گاڑیاں موجود ان کے اندر فیول پڑھ رہا ہے میں خود پنجاب فوڈ آتھارٹی کے پنڈی والے آفیس میں کم اس کم تین دفعہ جا چکا ہوں مختلف کاموں کی وجہ سے آپ یقین جانے کہ وہاں یوں لگتا ہے کہ آپ کسی بھٹیار خانے میں آگئے بھٹیار خانہ کیا ہوتا ہے کبار خانہ سمجھ لیجئے بری حالت انہوں نے یہ پنڈی جو ان کا آفیس تھا یہ سیٹ پو روڈ کے پاس وہاں انہوں نے انرجی ٹرنک پکڑ کے رکھے ہوئے تھے بقول ان کے جالی ہوں گے یقین جالی ہوں گے اب یقین جانے مجھے قریب پارکنگ نہیں ملی لیکن جہاں بھی میں نے تھوڑے سا فاصلے پہ گاری کھڑی کی جیسے میں نے گاری کا دروازہ کھولا ایک ناقابل برداشت قسم کی سمیل آ رہی تھی مجھے سمیل یہاں پہ کیونکہ وہ اچھا علاقہ ہے ساتھ ساتھ کی یقین یو بلیو کہ وہ گندگی وہ یعنی جالی انرجی درنکس کا پورا ایک لوٹ پنجاب فوڈ آتھارٹی کے آفیس کے سین کے اندر پڑی ہوئی تھی اور دھوپ میں پڑھنے کے ویسے آپ معلوم ہوگا کہ فرمنٹیشن ہو جاتی ہے یعنی اس کے اندر ایک قسم کا خمیر سا اٹھتا ہے اور وہ ناقابل برداشت سمیل تھی یہ پنجاب فوڈ آتھارٹی اور یہ فوڈ آتھارٹی آپ کو یا مجھے یہ قولٹی آف لائف دیں گی یہ تو حالات صرف میں آپ کو ایک مثال کی آگے آج روڈ قولٹی روڈ قولٹی کے جیسے میں نے آپ پہلے ذکر کیا آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں یہ جو جو ہم یہ موٹرویز اور یہ چند ایک یہ ٹوٹل روڈ نیٹورک جو ہمارے ملک کے اندر موجود ہے اس کا شاید یہ پانچ پرسنٹ بھی نہیں ہوں گے یہ جو موٹرویز ہمیں بڑی خوبصورت نظر آتی ہے اور اس طرح کی جن سڑکوں پہ لوگ ریگول ٹریول کرتے ہیں ان کے حالات بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے حیرت اس بات میں ہوتی ہے کہ ہمارے حکمران ہمارے وہ افسر جو ہائی ویز اور سڑکوں سے متعلق انہی سڑکوں سے گزرتے ہیں اور ان کو کوئی یعنی وہ انہی سڑکوں سے گزرتے ہیں روز گزرتے ہیں ان کی فیملیز گزرتی ہیں اینویل رپیئر بجٹس ہوتے ہیں مگر مجال ہے کہ کسی جگہ ٹوٹی ہوئی سڑکوں کو بحالی کے لیے مرمت کا کام کی اچھا روڈ کوالٹی کے اوپر اور آ جائیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سب سمجھ جائیں گے کوئی اپنے اپنے علاقے اور شہر کا وہ علاقہ تصور کر لے جس طرح میں بتاتا آپ اسلامباد سے یعنی اگر آپ لاہور کی طرف سے آ رہے ہیں اور پنڈی اسلامباد کا جو جیٹی روڈ کی اوپر جنکشن ہے اس کو کہتے ہیں ٹی چاک ٹی چاک سے ایک سڑک اسلامباد کی زیرو پوائنٹ کی طرف جاتی اور دوسری سڑک پنڈی کی طرف جاتی اگر آپ پنڈی ستین کلومیٹر آپ آگے جاتے آپ کو ٹریفک کا ایک بھرپور صبح ساڑھے ساڑھے آٹھ بجے کے درمیان اور دو بجے دیر بجے سے لے کے دھائی بجے کے درمیان آپ کو ٹریفک کی ستیا ناس ملے کیوں سکول ہیں جناب ایلیٹ سکول ہیں برینڈیڈ سکول ہیں ان ایک بچے کے لیے ایک گاڑی پندرہ سو بچہ ایک سکول میں پندرہ سو گاڑی ہیں بار سڑک پہ اب ہر گاڑی کے اندر کم از کم ایک بندہ لینے والا اور اگر فرض کریں دو ہیں ایک پیرنٹ ہے فرض کر لیں تو آپ دیکھیں کہ پندرہ سو گاڑیاں پندرہ سو بندے جنہوں نے سڑک کے اوپر آکے بچے کو وصول کرنے جانا اور پندرہ سو ہی بچہ یہ حالت ہے روڈ کوالٹی میں نے پرسوں رات کی بات نہیں کل رات گزشتہ رات کی میں گھر آ رہا تھا میرے گھر کے پاس ہی مین روڈ کے اوپر رات تھی مجھ لائن نظر آئی کہ ٹرک کھڑے میں سوچا پتہ نہیں کیوں کھڑے بہر جب میں قریب آیا تو دیکھا دس پندرہ ٹرک پندرہ پندرہ بوریاں تھیں اللہ جانے اس کے اندر کیا تھا میں نے یہ دیکھا کہ کم از کم تین ٹرک کے نیچے چاروں پئیوں کے درمیان ٹرک کی باڈی کے نیچے سڑک کے اوپر ٹرک کے عملے کے لوگ ڈرائیور ہوگا کنڈکٹر ہوگا کلینر ہوگا وہ لیٹے ہوئے تھے کسی ترقی یا افتہ محضب ملک میں کیا ٹرک ڈرائیور یا اس طرح کے جو ورکرز ہیں آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ سڑک کے اوپر این ننگی زمین تارکول کی سڑک کے اوپر لیٹے ہوئے آپ تصور کر سکتے نہیں کر سکتے اب آئیے آپ کو میں کچھ چیزیں سامنے رکھتا ہوں کہ کون سے ممالک ہیں جو quality of life index کے اندر top پہ نمبر پہ سف پندرہ نام سامنے رکھوں گا یہ سنیے گا ضرور دیکھئے گا نمبر پہ دوسرے نمبر پہ نیدر لینڈ ہے تیسرے نمبر پہ آئیس لینڈ ہے چوتھے پہ ڈن مارک ہے پانچ میں پہ فن لینڈ پھر اومان پھر سویٹر لینڈ پھر نوروے پھر آسٹریہ اسٹونیا جپان باروے نمبر پہ جرمنی تیرہ نمبر پہ سپین چودہ پہ سویڈن اور پندرہ پہ یونائٹڈ سٹیٹس یہ یہاں پہ جس کو بھی مثال دیں تو یہ کہیں کہ quality of life تو آگے سے مثال سامنے رکھی جاتی امریکہ اور بھائی امریکہ کی ہیڈمینی ان کا دنیا کی politics کی اوپر کنٹرول اور بات quality of life ان کی دنیا میں پندرہ نمبر پہ پاکستان 68 نمبر پہ 68 روڈ کوالیٹی کی میں نے اسے ذکر کیا روڈ کوالیٹی کا سن لیں نمبر پہ سنگاپور ہے نمبر دو پہ نیدر لینڈ تیسرے پہ سوچر لینڈ پھر جاپان پھر ہانگ کانگ پھر پورتگال پھر یو اے پھر آسٹریہ پھر ساؤتھ کوریا اور سپین یہ ٹاپ ٹین ہیں امریکہ یہاں بھی نہیں آتا ہم کہاں آتے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا تو بھائیہ بات یہ ہے ناظرین سوری آج کی ویڈیو لمبی بھی ہو گئی اور تھوڑی تلخ بھی ہو گئی یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا آپ کا ہم سب کا رائٹ ہے کہ میں اچھی کوالٹی کی زندگی ملے کسی کا دل نہیں کرتا کہ اپنا ملک اپنی فیملی اپنا کلچر چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جائے لیکن کینیڈا ائرپورٹ پہ پہلے دبائی سٹاپ آور تھا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یہاں میں رکھا ہوں اور بڑی سب دست ہے تو میں نے اس وقت کہ آپ کی نیکس فلائٹ مجھے پتا تھا کہ ائر کی ائر کی تورانٹو ائرپورٹ پہ کوئی امیگریشن سسٹم میں کوئی پرابلم تھی ان کو تین گھنٹے ویٹ کرنا پڑا میرے اس دوست میرے چھوٹے بھائی زرار نام ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو ویٹ انہیں کرنا پڑا اس دوران اتنی دفعہ ان کے اوفیشل نے ان سے مازد کی کہتا ہے کہ مجھے شرمندگی ہونا شروع ہو حالانکہ یہ اس شخص کے ساتھ بیہیوئر ہے جو فر فرس ٹائم کینیڈین لینڈ کی اوپر اترتا ہے اور اس کی دیر اس کو تکلیف ہوئی اس کے لئے وہ معذرت کر رہے تو یہ ہے کوالٹی آف لائف چینل کو سبسکرائب کیجئے یہی آپ ہمارے لئے کر سکتے ہیں میں اپنی برپور کوشش کرتا ہوں کہ کوالٹی کانٹنٹ آپ کے سامنے لے کی آتا رہا ہوں اجازت دیجئے اللہ حافظ